السلام علیکم ناظرین ناظرین الپرسلان کی اگلی آنے والی اپیسوڈ کے آغاز میں میں دکھایا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان چاوری صاحب اور ان کے سپاہی شہوار خاتون کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کے بعد شہوار خاتون الپرسلان اور اپنے بابا چاوری صاحب کو خوش آمدیر کہتی ہے اور اس کے بعد الپرسلان شہوار خاتون کو کہہ رہے تھے کہ میری بہن کہ اگر آپ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں کہ آپ امیر بوزان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ آپ کیوں کرنا چاہتی ہیں کہ کیا آپ نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی آج تک ہوا ہے اس کے پیچھے امیر بوزان کا ہاتھ ہے یا پھر آپ اس کے آگے مجبور ہیں کہ اس نے آپ کے بیٹے کی دھمکی دی ہے آپ کو کہ اس کی زندگی کی بنا پر میں آپ کو مولد دے رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں ورنہ میں آپ کے بیٹے کو مار دوں گا کیا بہن کیا میں سچ کہہ رہا ہوں کیا ایسا ہی ہے تو اس کے بعد شہوار خاتون الپرسلان سے کہہ رہی تھی کہ تمہارے شکوش بہات امیر بوزان کی طرف ہیں لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتی اور میں یہ جانتی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ امیر بوزان نے نہیں کیا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کیونکہ میں یہاں کی سردار ہوں اور مجھے یہ پاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اس لئے مجھے یہ معلوم ہے اور مجھے میر بوزان پر بروسہ ہے کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس کے بعد میر بوزان یہ بات سن کر چاوری صاحب اور الپرسلان سے کہہ رہا تھا کہ کیا آپ اس کے بار میں کچھ بھی نہیں جانتے کہ ہم اپنی ریاست کے لئے جو کچھ بھی کیا ہے ہم نے آج تک وہ صرف اور صرف اپنی ریاست کے لئے کیا ہے اور اس کی سر بلندی کے لئے سب کچھ کیا ہے اس کے باوجود بھی آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں تو اس کے بعد چاوری صاحب کہہ رہا تھے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ نہیں تم صرف اور صرف اپنی ریاست کو نقصان پہنچانے کے لئے آج تک سب کچھ کر رہے ہو اور آگے بھی کرتے رہو گے اور اس کے بعد میر بوزان کہہ رہا تھا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ اس کی بنا پر آپ مجھ پر شک کریں اور دوسری طرف الپرسلان اور چاوری صاحب کے باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور میر بوزان مزید کہہ رہا تھا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ کیا آپ کو اپنی بہن کے بارے میں اور اپنی بہن کے الفاظ پر کوئی اہمیت حاصل نہیں کہ آپ اس کی بات نہیں مان رہے تو اس کے بعد چاوری صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہئے اور کس طرح کرنا چاہئے اور ہم نے جو کچھ بھی آج تخصیقہ ہے اس کی بنا پر میں جانتا ہوں کہ ہمیں کس کے الفاظ کو اہمیت دینی چاہئے کہ اس کے بنا پر ان کے الفاظ زیادہ اہم نہیں ہیں تو اس کے بعد الپسلان کہہ رہا تھا کہ مجھے معلوم ہے اور اس کے بعد کہ امیر بوزان یہ سب کو جانتے ہوئے کیا آپ نے اگر امیر بوزان کا پتیجہ یہ سردار بن جاتا ہے تو ہمارے لئے کتنا نقصان دا ہوگا اور ہماری ریاست کے لئے بھی بہت نقصان دا ہوگا اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے پر غور کریں تو یہ بات سننے کے بعد سلجان خاتون کہہ رہی تھی کہ چاوری صاحب میرے بابا میں جانتی ہوں میں آپ کے لئے بہت عزت رکھتی ہوں اور آپ کا میرے دل میں بہت بڑا مقام ہے اور میں اس کی عزت کرتی ہوں لیکن میں جانتی ہوں کہ مجھے یہاں پر کیا کرنا ہے کیونکہ میں یہاں کے سرزمینوں کی سردھار ہوں تو اس لئے میں یہ یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ یہاں پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس لئے آپ مجھ پر یہ سب کچھ چھوڑ دیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امیر بوزان الپرسلان سے کہہ رہا تھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ میں ہی غطار ہوں اگر ہے تو ہماری سلطانہ کے سامنے پیش کریں تو اس کے بعد سلطانہ کہہ رہے تھی کہ اگر آپ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے سلطانہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے یہ سلطان کو سلطان بناوں گی اور اس کے بعد آپ کو بھی اسے تسلیم کرنا ہوگا کیا آپ اسے وزنہ کا سردار تسلیم کرتے ہیں اور سلجوک ریاست کے لئے اپنا سر ہم رہا اور اسے سلطان تسلیم کیا آپ اسے سلطان تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کیا آپ ان کے سلجوکی سردار ہیں یا نہیں تو اس کے بعد البست نان ان کی باتیں سننے کے بعد اپنی بہن سے کہہ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ بہن کہ اتنی دیر باتیں کرنے کے بعد جود بھی میں آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھا سکا آپ ابھی بھی اسی بات پر اٹکی ہوئی ہے تو اس کے بعد الپرسنان امیر بوزان کی طرف آتا ہے اور وہ امیر بوزان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور تم جو بھی قدم اٹھاؤ گے وہ تمہارے تمہیں مقصد کے قریب لے کر جائے گا امیر بوزان اس لئے تیار رہو ہم اس کے لئے تیار ہیں اور تمہیں بہت سے صلافات کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کے بعد ہم دیتے ہیں کہ ایک سپاہی محل کے اندر داخل ہوتا ہے اور کہہ رہا تھا کہ ایک خبر ہے سلطان تو اس کے بعد الپرسنان نے اس پاہی سے کہہ رہا تھا کہ کیا بتاؤ تو یہ بات سنتے ساتھ ہی امیر بوزان الپرسنان سے کہہ رہا تھا جیسا کہ میں جانتا ہوں کہ ہم اپنی ریاست کے معاملات اور جیسا کہ ہماری سلطانہ نے بھی کہا کہ ہم اپنی ریاست کے معاملات کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کریں گے اس لئے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسنان چاوری صاحب اور ان کے سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد امیر بوزان اس سپاہی سے کہہ رہا تھا کہ بتاؤ کیا پیغام ہے تو یہ بات سننے کے ساتھ ہی وہ سپاہی سلطانہ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے سردار یہ ایک اہم بات ہے تو یہ بات سنتے ساتھ ہے سلطانہ امیر بوزان اور باقی سپاہیوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے اپنے مقصد کے لیے اپنی اپنی ڈیوٹی جوائن کر سکتے ہیں اور یہاں سے جائیں اس کے بعد تمام اپنے اپنے کام پر واپس چلے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امیر بوزان اپنے ذمہ داری کی طرف نہیں جاتا بلکہ وہ ایک دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں دوسری طرف جنگل میں ایک منظر دکھا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان چاوری صاحب سلمان صاحب تمام سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو الپرسلان اپنے بابا سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ میری بہن بھول رہی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور مجبور ہیں کہ کیا گزنی کے سرداران ہونے کے لئے صرف سلطان ہی ہے کیا ہمارے بتیجے نہیں ہیں کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے لئے انہوں نے کوئی آواز بھی نہیں اٹھائی مجھے لگتا ہے کہ امیر بوزان نے انہیں غواہ کیا ہے اور انہوں نے میری بہین سے مطالبہ کیا ہوگا کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو میں آپ کے لئے اس قبیلے پر حملہ کروں گا اور دوسری طرف ان کو نقصان پہنچاؤں گا اسی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ امیر بوزان کا کیا ہوا ہے اور میری بہین مجبور ہوگی اس کے بعد چاوری صاحب کہہ رہا تھے کہ مجھے بیشک ہو رہا ہے مجھے لگتا کہ ایسا ہی ہوگا تو سلمان کہہ رہا تھا کہ اب ہم کیا کریں گے تو الپرسلان کہہ رہا تھا کہ میں اس قبلے میں واپس جاؤں گا اور سب کچھ جانج پر تال کروں گا چاوری صاحب کہہ رہا تھے کہ اس قبلے میں جانا آسان نہیں ہے اگر پہنچ بھی گئے تو اس کے بعد الپرسلان نے کہہ رہا تھا کہ میں سب کچھ کر لوں گا آپ جائیں مجھے ایک ذمہ داری پر جانا ہے تو الپرسلان وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو تمہارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بلے گا بہت شکریہ اللہ حافظ